اسلام علیکم دوستو خوش آمدید ہے جوب والٹ پی کے میں آج ہم بات کریں گے کہ کس طرح ہم لوگ اپلائے کر سکتے ہیں ایف پی ایسی کی جو جوبز آئی ہے آج ہم مینلی بات کریں گے کہ کس طرح لیکچرر کی جوبز ہیں اینڈ ٹریننگ گریجویٹس کی جو جوب ہیں فور فیمیلز ان کے لیے اپلائے کریں گے سب سے پہلے ہم گوگل پر آتے ہیں ایف پی ایسی آپ لکھ لیں گوگل میں تو آپ کے اپاس ڈاریکلی فیدرال پبلک سرویس کمیشن کی پہلی ویب سائٹ آ جاتی ہے آپ اس پر کلک کریں یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر اپ ڈیٹس ویب نوٹ اسی پریس ریلیس پر آئیے یہاں سے ویو آل پر کلک کریں اور یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کنسولیڈیٹیڈیڈ ایڈوٹائزمنٹ اس پر کلک کریں یہاں سے آپ ویو ایڈوٹائزمنٹ دیکھ سکتے ہیں پوری ایڈوٹائزمنٹ چیک کر سکتے ہیں اس کو پیچھلی ویڈیو میں ہم نے کور کیا تھا یہاں سے آپ نے چلان ڈاؤنلوڈ کرنا ہے چلان ڈاؤنلوڈ یہاں سے آپ اس پر کلک کر دیں یہاں اٹومیٹکلی موبائل میں ڈاؤنلوڈ ہو جاتا ہے اور کسی بھی پرنٹر والے کے بعد جائیں وہ آپ کے لئے پرنٹ کر دے گا تو چلان کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد اس میں فیل کر دیں بینک کا نام نیشنال بینک لکھے برانچ کورڈ بینک میں جا کر ہی معلوم ہوگا آپ کو اور ڈسٹرک آپ نے ڈسٹرک کا نام لکھے پورا نام اپنا لکھے پوسٹ ایف فور نمبر جو ہے وہ یہاں پر میں آپ کو منشن کر دوں گا کہ کہاں سے آپ نے دوننا ہے اور یہاں پر دوہزار چھو بیس لکھے یہاں پر پھر آپ نے تین تی ہنڈرڈ لکھنے پور لیکچررز اور ٹریچرز کے لئے جو کہ سکسٹین اور سوانٹین گریڈز کے ہیں اپنے اپلائے پر کلک کرنا ہے اپلائے پر کلک کرتے ہیں یہاں سے یہاں سے آپ نے اپنا جو جوب سیلیکٹ کرنا ہے سب سے نیچے پر آ رہی ہے یہاں سے اٹرینڈ ریجویٹ ٹیچرز کی جو ہیں وہ ہیں فور فیمیلز اس میں اپنا والا چیوز کر لیں بیالوجی کمیسٹری کوئی بھی چیوز کرنا ہو کچ کچھ لیکچرر کی جوب یہاں پر بھی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کمیٹر سائنس لیکچرر کی جوب یہاں پر بھی ہیں تو وہ والے یہاں سے اپلائے کر سکتے ہیں کچھ یہاں پر بھی ہیں جیسے فیمیل لیکچرر کی جوب تو وہ والے یہاں سے اپلائے کر سکتے ہیں ان میں سے کوئی بھی چیوز کر لے آپ کے لئے جوب جنہوں نے بھی ایڈ کیا ہے تو وہ ان گریجویٹ ٹرینڈ گریجویٹ کے لئے بھی اپلائے کر سکتے ہیں جنہوں نے نہیں کیا ہے تو وہ صرف لیکچر اور فی میل کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں میلز واری جوب یہاں پر ہیں ان میں سے زیادہ نہیں ہے لیکن پھر بھی اگر آپ کی والی ہو تو وہ سیلیک کر دیں سپوز میں یہ سیلیک کر دیتا ہوں اب اس میں ریکوائرمنٹس بھی خود ہی بتا دیئے گئے ہیں اور سیٹس بھی کوٹا بھی بتایا ہے کہ کون کون سے کوٹے والے ہیں اس پر اپلائی فور دیس جوب پر کلک کرتے ہیں یہاں سے آپ نے اپنا پورا سی این ایسی لکھنا ہے اب بینگ ڈیپوزٹ جیسے کہ چھالان آپ نے وہ کیا تھا داؤنلوڈ کیا تھا اس کو فیل کیا تھا فیل کرنے کے بعد یہاں سے جو ایف فور کامے کہہ رہا تھا وہ یہاں سے آپ نے فیل کرنا ہے سپوز میں انگلیش لیکچر کے لیے اپلائی کر رہا ہوں وہ ایف فور ٹوینٹی نائن ای وہاں پر لکھنا ہے اپلائی کرنے کے بعد یا فی پیمنٹ کے بعد بھی آپ اسے فیل کر سکتے ہیں یا اس سے پہلے بھی اسے فیل کر سکتے ہیں اس طرح وزار چھو بیس آر اس طرح لکھ سکتے ہیں اس پر اب جس دن کو ہم نے پیمنٹ کر دی یہاں سے کلینڈر سے چوز کر لیں سپوز میں میں نے فرائیڈے کو کر دی تو ٹو فرائیڈے ٹو فروری ٹوزینٹ ٹوینٹی فور یہ ہو گیا پھر فی ڈیپوزٹیٹ میں نے ٹری ہنڈڈ کر دی یہاں سے بینک نائم کیا تھا نیشنل بینک تھی برانچ کوڈ جو تھی وہ زیرو ٹری ڈبل ایٹ تھی آپ کی والی ہو سکتا ہے ڈیفرینٹ ہو کیونکہ آپ کی دینک ڈیفرینٹ ہو سکتی ہے وہاں پر آپ پوچھ سکتے ہیں کہ اس برانچ کی کوڈ کیا ہے تو آپ کو بتا دیں گے پھر کونسے ڈسٹرک میں تھی سپوز میری والی ڈسٹرک میں یہاں پر ہے ایل ایم ایل او کی شاور یہاں سے اپنی اپنا ڈو میسائل جس ڈیٹ کو ایشو ہوا تھا وہ والا آپ لکھتے ہیں یہاں پر وہی ڈیٹ لگا دیں چیک کر لیں اپنی ڈو میسائل کو وہاں پر سٹیم کے ساتھ یا پھر سٹارٹنگ میں یا پھر انڈ میں وہ لکھا ہوگا ڈیٹ لکھا ہوتا ہے وہی ڈیٹ آپ نے یہاں پر چوز کر دینا ہے ساتھ ہی میں اپنی ڈو میسائل چوز کرنی ہے سبوز میری ایکس پارٹا ہے اس میں سے بھی میل یہاں پر آپ نے فیمیل والی یہاں پر فیمیل اپشن آئے گا میلز کے لیے یہاں پر میلز کا اپشن آتا ہے مسلم میں نے سلیک کر دیا یہاں سے ایجنسی میں سلیک کر دیتا ہوں ڈسٹرک ٹیسٹ سینٹر جو آپ کو پسند ہو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کچھ ہی علاقے ہیں آپ کے ساتھ ہی جو نزدیکی ہے اس میں جائے یہاں پر ان سیٹیز میں رہتی ہیں تو وہ والے سلیک کر دیں اب انٹرویو کے لیے اور بھی کم ہو جاتی ہیں یہ سیٹیز تو انٹرویو کے لیے انویسے نزدیکی جو ہے وہ سلیک کر دیں آپ میں پاس یہاں اس پر لکھا ہے کہ آپ کے پاس ڈگری وغیرہ یہ مکمل ٹھیک ہے تو آپ کہیں گے کہ ییس ییس میں نے اپلائی اسی لیے ہی کی ہے کہ میرے پاس ڈگری ہیں ان کے پاس بھی ایڈ نہیں ہے وہ ٹائنڈلی گریجوئیٹ ٹیچرز کے لیے اپلائیں نہ کریں پھر یہاں پر ٹرانسکرپٹ کی ایشو اینس ڈیٹ آپ سے مانگی جاتی ہے کہ آپ کا ٹرانسکرپٹ کبھی ایشو ہوا تھا تو میرے ٹرانسکرپٹ سپوز ٹوز ٹوز ٹوزن ٹوینٹی ٹو میں ایشو ہوا تھا یہ میں نے کر دیا یہ ڈیٹ آپ نے اپنے ٹرانسکرپٹ پر ریزل ڈیکلیریشن ڈیٹ دیکھنا ہے یا پھر ایشو اینس ڈیٹ چیک کریں اور وہ ہی اگزیکٹل وہی ڈیٹ لگا دینی ہے پھر یہاں پر اگر آپ تو گورنومنٹ سروس ہے یا الریڈی کوئی ٹیچر بھائے رہے ہیں گورنومنٹ کی پرائیویٹ نہیں یا پھر کوئی اور گورنومنٹ جوب کرتے ہیں یہاں سے یس کر دیں ادروائز باقی سب لوگ نو کر دیں یہاں سے آپ نے یہ کوڈ لکھنا ہے آپ کے لئے یہ کوڈ ڈیفرینٹ ہوگا میرے لئے ڈیفرینٹ ہے یہ ہے 67381 یہاں سے پروسیڈ سٹیپ ٹو کر دیں ایک بار کلک کرنے پر اگر نہیں جاتا تو دو بار کلک کریں اب یہاں سے آپ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کی پکچر مانگی گئی ہے پکچر کے لئے کچھ ریٹیلز بھی دیا ہیں سب سے پہلے تو یہ تارٹی کے بھی ہونی چاہیے اس کی سائز بہن تو بہت ہی چھوٹی ہونی چاہیے پھر اس کی بیگراؤنڈ جو ہو وہ یا تو بلو ہو یا پھر وائٹ بیگراؤنڈ میں ہونی چاہیے آپ کی شکل کلیرلی نظر آنی چاہیے اور ایسا ناو کے سٹائل یا شوشہ یا ٹک ٹوک والی پکچرز آپ اپلوڈ کر رہے ہوں تو وہ والی پکچرز اپلوڈ نہ کریں جون لوگ گلاسیز یوز کر رہے ہیں تو وہ گلاسیز کے ساتھ ہی پکچر نکالیں اور اب وہ سنگلاسیز والے نہیں ان کی نظر کمزور ہیں وہ چشموں کے ساتھ ہی پکچر نکالیں اب وہ کچھ لوگوں کو ان میں مسئلہ آتا ہے یہ پکچر اپلوڈ کرنے میں کیونکہ ان کی فائل سائز یادہ ہو دیا فائل سائز چوٹی کرنے کے لیے آپ اس ویب سائٹ پر آ جائیے فیسائزپکسل.com یہ ویب سائٹ آپ گوگل میں اس طرح لکھیں اور اس میں سے اپلوڈ ایمیج کر دیں اور اپلوڈ ایمیج کرنے کے بعد کمپریس کے اپسن پر کلک کریں یہاں پر آپ اس پر کلک کر لیں اور تارٹی کے بھی یہاں پر تارٹی لکھیں اور کمپریس پر کلک کر دیں جیسے ہی آپ کمپریس پر کلک کریں گے جن میں سے کوئی ٹائم لے کر یہاں سے گوٹو ڈاونلوڈ کا اپسن آ جاتا ہے اور دیکھیں آپ کی سائز ریڈیوز ہو گئی ہے تو گوٹو ڈاونلوڈ اور دین یہاں سے ڈاونلوڈ ایمیج کا اپسن آ جاتا ہے اور آپ کی پکچر ڈاونلوڈ ہو جاتی ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پر اپلوڈ کر دینا ہے پھر سے اپنے اپنی CNIC کو انٹر کرنا پڑے گا سیم CNIC کو انٹر کریں اپنی CNIC کو چیک کرنے کہ وہ کونسی ڈیٹ کو ایشو ہوتی ایشو انس ڈیٹ آپ کی CNIC پر لکھی ہوگی وہی ڈیٹ یہاں سے چوز کر لیں اس کے بعد اپنا پورا نام لکھیں یہاں پر پھر فادر یا ہزبین کا نام لکھیں پھر ڈیٹ آف برت کو چوز کر لیں یہاں سے اگر آپ نے ایجر لیکسیشن لیکسیشن کلیم کرنی ہے وہ کلیم کر سکتے ہیں گورنومنٹ سرونٹ اگر آپ ہیں یا پھر آرام سرونٹ میں سبھی آپ کو معلوم ہیں اپنے کون ساتھ چوز کرنا ہے تو موسیلی لوگ یہ چوز نہیں کریں گے پھر اپنے پورا پوسٹل ایڈریس یہاں پر لکھنا ہے جو کہ ٹیک ٹاک ہو اور کرنٹلی آپ وہاں پر رہتے ہوں یہاں سے اپنا نمبر لکھیں جو پورٹیڈ نہ ہو پورٹیڈ مینز کہ آپ نے اس کا نیٹورک چینج نہ کیا ہو یو فون کا نمبر ہو اور آپ نے اس کو زونگ میں کنورٹ کیا ہو تو وہ والے نمبر یہاں پر نہ ڈالیں سمپل سیدھے سادھے نمبر ڈال دیں یہ ضروری نہیں ہے فون آفیس یا ریزیڈنسی نمبر یہاں پر اپنا ای میل نمبر دے دیں اگر آپ کے پاس دوسرا ای میل ہو تو وہ یہاں پر انٹر کر دیں اگر آپ ورڈیسیبل ہیں ان میں سے کوئی بھی سیلیک کر سکتے ہیں ازروائز رہنے دیں یہاں سے آپ نے ایڈوکیشن ایٹ کرنی ہے ایڈوکیشن ایٹ کرنے کے لیے آپ اس پر کلک کر لیں اب یہاں سے آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ اس کو کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس آپ کی ریسنڈ ڈگری ہو تو وہ ہی سیلیک کر سکتے ہیں پھر آپ سٹارٹ سے ہی کر سکتے ہیں اگر آپ سٹارٹ سے کرنا چاہتے ہیں تو میٹرکولیشن کی کو ڈال دیں آپ نے میٹرک کونسی ڈیٹ کو کی تھی ریزلٹ کو کس دن کو آیا تھا آپ کو یاد نہیں ہوگا لیکن آ کر آپ اپنے ریزلٹ کو چیک کر لیں اس کاغذ کو دیکھ لیں تو اس پر لکھا ہوتا ہے تو اپنا بورٹ سلیک کر لیں بائیس کراچی گجراوالا یا بٹ آباد بنو ڈی جی خان یہ سبھی ہیں اس میں سے کوئی بھی چوز کر لیں اور آپ کا گریڈ کونسا تھا ایتا بیتا سیتا یا پھر ڈیویزن یا پھر جی پی اے تو نہیں ہوگی یہاں پر میجر میں آپ سائنس میٹس انگلیش یا پھر سائنس اردو اسلامیات اس طرح کچھ بھی لکھ سکتے ہیں تو انت سیو کر دیں پھر اس کو سیو کرنے کے بعد اگلی بار پھر سے اس پر کلک کر لیں اور اس بار انٹرمیڈیٹ یا پھر اگر آپ نے او لیوال کیا تو وہ کر لیں اثروائز انٹرمیڈیٹ اس پر سلیک کر لیں ریزلٹ دیکلیریشن ڈیٹ کلک کر دیں اور اپنا بورٹ سلیک کر دیں اور گریڈ سلیک کر دیں اور میجر میں پری میڈیکل سائنسیز یا پھر سائنس سائنس انگلیش اور اردو اس طرح کچھ سلیک کر سکتے ہیں جو سبجیکٹس آپ کے دیں سیو کر دیں لاسٹ میں بیچلر کی ڈگری آتی ہیں یا پھر ساتھی میں بی ایڈ اگر آپ ایڈ کرنا چاہے تو یہ سبھی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے جس کسی میں بھی بیچلر کیا ہو گریڈویشن کوئی بھی کیا ہو ایم اے کیا ہو بی اے کیا ہو یہ سبھی ڈگری ایک ساتھ آپ ڈیٹ کر سکتے ہیں اور یہاں سے آپ اپنی ریزلٹ ڈیکلیریشن ڈیٹ چوز کر لیں یہاں سے آپ یونیورسٹیز چوز کر سکتے دیکھیں نیچے اگر آپ آتے ہیں نیچے آپ کے پاس یونیورسٹیز آ جاتی ہیں یہ سبھی یونیورسٹیز میں کوئی نہ کوئی آپ کی واجی ہوگی اس کو سلیکٹ کر لیں اور آپ نے یہاں آکے سی جی پی اے پر کلک کر دیں یہاں پر اپنا سی جی پی اے لکھ دیں اور یہاں پر میجر سبجیکٹس لگا دیں اپنے جس میں بھی آپ نے گریجویشن کی ہے اے میں کیا ہو بی اے کیا ہو جو بھی کی ہے جو سبجیکٹ میں کی ہے اس کو لکھ دیں اور سی او کر دیں سی او کرنے کے بعد جب آپ نے پوری ایجوکیشن یہاں پر ڈال دی اس کے بعد اس پر کلک کر دیں ای سیٹریفائی دیٹ یہ سب سٹیٹمنٹ ٹک ٹک ہے جیسے ہی آپ اس کو سبمیٹ کر دیں آپ کی اپلکیشن سبمیٹ ہو جاتی ہے ساتھ میں آپ کو ایک ریکارڈ بھی دیا جاتا ہے اس کو بھی آپ سی او کر سکتے ہیں اس لئے ریکارڈ ضروری نہیں ہے اسے ڈاؤنلوڈ کرنا لیکن اگر آپ ریکارڈ کے طور پر ڈاؤنلوڈ کرنا چاہے تو وہ بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں باقی آپ نے بس ویٹ کرنا ہے کہ کس تاریخ کو آپ کی مطلب ٹیسٹ وغیرہ ہوں گی اس کو چیک کریے گا یہاں پر اکثر مین ویب سائٹ پر یا پھر کوئی بھی ایف پی ایسی کی گروپ جوائن کر لے فیس بک میں اس سے آپ کو اندازہ ہوگا یا پھر یہاں پر ویب نوٹ ٹیسیس کو اکثر دیکھا کریں کچھ مہینوں بعد آپ کا یہاں پر آ جائے گا کہ ریزلٹ پیپرز یہاں پر سرٹیفیکیٹس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سرٹیفیکیٹس اور یہاں سے آپ سرٹیفیکیٹ اور رول نمبر ڈاؤنلوڈ کریں گے اور دن آپ ٹیس دیں گے ویڈیو اگر پسند آئے ہو لائیں گے اور سبسکرائب